اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگ ساتھ شاندر وکینسز شیئر کرنے والا ہوں پاکستان بیت المال میں ایک اور نئے اشتہارہ ہے دوستو نئی وکینسز آئی ہیں کس پوسٹ پہ ہیں کیا کوالکیشن ہے آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنے اپلائے کرنے کیا آخری تاریخ ہے آج میں آپ لوگوں کا مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والے وکینسز یا انفرمیشن آپ لوگ در پہنچ سکے دوستو پاکستان بیت المال میں نئی وکینسز آئی ہیں اپلیکیشنز آر ریکوائیٹ سب سے پہلی پوست ہے دوستو اس میں سپروائزر کی توٹل اس کی پانچ وکینسز ہیں ایج کلیور پچیس سے تیس سال اور اس میں دوستو سیگلی پیکیج مہانہ پچیسزار پیار دیے جائے گا فکس سیگلی پیکیج ہے اور اس کے لئے تعلیمی کیابلے سپروائزر کے لیے ماسٹر ڈگری سوچل سائنسز میں اور ساتھ کمپیٹر کا سرٹفیکیٹ ہونے چاہیے اور تین سال کا ریلیونٹ فیلڈ میں تجربہ آنا چاہیے نیکسٹ پوست ہے شیفٹ مینیجر کی توٹل اس کی دس وکینسز ہے پچیس سے تیس سال تک کی ایج کی لیمٹ ہے اس کے حسابلے پیکیج دوستو بائیس ہزار پر مہانہ اور تعلیمی کیابلیت شوشیالوجی میں سیکنڈ ویزن یا پھر شوشل ورک میں سیکنڈ ویزن اور تین سال کا ریلیونٹ تجربہ آنا چاہیے نیکسٹ پوست ہے اکاؤنٹس اسسسٹنٹ پانچ وکینسز نے اس کی بیس سے تیس سال تک کی ایج کی لیمٹ ہے اور اس کا سیلی پیکی بائیس ہزار پر مہانہ تعلیمی کیابلیت بی بی اے یا بی کام کم از کم سیکنڈ ویزن کے ساتھ اور ریلیونٹ فیلڈ میں تجربہ رکھنے والوں کو تجربہ دی جائے گی نیکسٹ پوست ہے ریسپشنس یہاں پھر ڈیٹا اینٹری اپریٹر ٹوٹل اس کی پانچ وکینسز نے بیس سے تیس سال تک کی ایج کی لیمٹ ہے سیلی پیکی دو سترہ ہزار پر سترہ ہزار پانچ سال پر مہانہ اور تعلیمی کیابلیت اس کے لیے بی بی اے یا بی کام سیکنڈ ویزن کے ساتھ اور ریلیونٹ فیلڈ میں تجربہ رکھنے والوں کو تردی دی جائے گی اس کے لی پوست ہے کوک کی ٹوٹل اس کی دس وکینسز نے اٹھارہ سے تیس سال تک کی ایج کی لیمٹ ہے سیلی پیکی دو سترہ ہزار پانچ سال پر مہانہ اور میڈل بیس پر ہے ساتھ ریلیونٹ فیلڈ میں تجربہ آنا چاہیے نیکس پوست ہے کوک ہیلپر کی اس کی بیس وکینسز نے اٹھارہ سے تیس سال تک کی ایج کی لیمٹ ہے سیلی پیک کی سیم ہے اور تعلیمی کابلیت بھی سیم ہے میس ویٹر یا پھر ڈش واشر اس کی بھی بیس وکینسز نے اٹھارہ سے تیس سال تک کی ایج کی لیمٹ ہے سیلی پیک کی سیم ہے اور تعلیمی کابلیت بھی سیم ہے نیکس پوست ہے سکیورٹی گارڈ اس کی ٹوٹل پندرہ وکینسز نے اٹھارہ سے تیس سال تک کی ایج کی لیمٹ ہے اور سیلی پیک کی سیم ہے سترہ ہزار پانچ سال روپیا مہانہ اور تعلیمی کابلیت میڈل بیس پر ہے ساتھ ریلیونٹ فیلڈ میں تجربہ آنا چاہیے نیکسٹ ہے ڈریول کی پوست ٹوٹل اس کی پانچ وکینسز نے اٹھارہ سے تیس سال تک کی ایج کی لیمٹ ہے سیلی پیک کی سیم ہے میڈل بیس پر ہے ساتھ لیلیونٹ فیلڈ میں تجربہ آنا چاہیے ہاؤس کیپر دس وکینسز نے اٹھارہ سے تیس سال تک کی ایج کی لیمٹ ہے سیلی پیک کی سیم ہے میڈل بیس پر ہے سیکیل آنس پر دوستو سویپر اس کی بھی دس وکینسیزیں اٹھارہ سے تیس سال تک کیج کے بڑے سینلی پاکی دوستو سترہ ہزار پانچ سر پر مہانہ میڈل بیس پر ہے سات ریلی فینڈ فیلڈ میں تجربہ آنا چاہیے لارس پر دوستو الیکٹریشن پلمبر مالی اس کی ٹوٹال پندرہ وکینسیزیں اٹھارہ سے تیس سال تک کیج کی لیمٹ ہے اور اس میں ضرورت کے وقت آپ لوگوں کو بلائے جائے گا اور اس میں آپ لوگوں کو آٹھ ہزار پر مہانہ دیا جائے گا پارٹ ٹیم جاب ہے دوستو یہ میڈل بیس پر ہے اور ایلیونٹ فیلڈ میں تجربہ آنا چاہیے ٹوٹال ایک سو تیس وکینسیزیں جو میڈوار اپلائے کرنے چاہ رہے ہیں دوستو ان لوگوں نے اپنی سیوی ساتھ ازیق شدہ ڈاکومیٹس تعلیمی سناس سرٹیفکیٹس تین پاسپورٹس ہے تصاویر اور دوسرے ایلیونٹ ڈاکومیٹس لگا کر آپ لوگوں نے بائی پوسٹ پنچانے ہیں نیچے دیئے گئے اڈریس پہ اس کے لیے وہاں جس پوسٹ پہ آپ لوگ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نام آپ لوگوں نے الفافے کے اوپر واضح طور پر لکھنا ہے اور جس جگہ سے اپلائے کر رہے ہیں اس کا نام بھی آپ لوگوں نے الفافے سے اوپر واضح طور پر لکھنا ہے اپلائے کرنے کیا ہی تاریخ دوستو چھبیس نومبر دوہدار بیس ہے شارل سمیدوار کو انٹرویو کے لیے شارل سمیدوار کو انٹرویو کے لیے کال لیٹر جار کیے جائیں گے اور انٹرویو کے لیے آپ لوگوں نے اپنے روزیو ڈانکومنٹ ساتھ لے کے جانے ہے اور مزید دوستوں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس اشتہار کا لنک میں آپ لوگوں کو نیچے ڈسکرپشن میں دے رہوں گا آپ لوگوں کو ویب سیٹ سے بھی مل جائے گا اور ٹیسٹ یہ انٹرویو کے لیے جانے والے میدوار کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا آپ لوگوں نے اس اڈریس پہ اپلیکشن بائی پوز پنچانی ہے ڈائریکٹر پاکستان بیتل مال پرویجنل آفیس سن کراچی سیکنڈ فلور کوئیڈین سپیشل ایڈوکیشن سینٹر سٹریڈ اکتیس بلاک پندرہ گلستان جوہر کراچی اس اڈریس پہ آپ لوگ اپلیکشن بائی پوز پنچا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ویکنسیز جو میں نے آپ لوگ کو سائے شیئر کی ہیں پاکستان بیتل مال میں نئی ویکنسیز آئی ہیں گورنمنٹ آف سینٹر کی طرح سے یہ ویکنسیز ہیں اگر آپ لوگوں کو اپلائے کرنے میں کہیں بھی مسئلہ پیش ہے تو آپ لوگ مکمل رہنمائی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسندہ ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویکنسیز اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جاب انفر کو سبسکرائب کریں دوستو پاکستان بیتل مال is a گورنمنٹ آرگنزیشن ورکنگ انڈر ایمبینٹ آف پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی دویزن اینڈ پرائیم منسٹر احساس پروگرام ریچ رکوائیز اپلیکشن فار اپوائیمنٹ آف سٹاف اور فالونگ پوسٹ آن ڈیلی ویجیز یا فکس پے یا پھر ورک چارج انڈ نیڈ بیسیز فار پناہ گا سوٹیٹیڈ ایڈ جو لوگ قرنگی، سہراب گوچ نیو کرچی لیاری اور انگی ٹون ستے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو تردی جی جائے گی تو دوستو مزید اس طرح کی اپڈیٹس اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں ایک اور بات دوستو ہمارے چینل ڈیلی جاب انفو پہ روزانہ کی بنیاد پر پورے پاکستان کے حوالے سے جابز کو انفرمیشن اپڈیٹ کی جاتی ہے روزانہ پانچ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئیسٹن ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں ہم ترابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت زبدہ سموک ہے دوستو پاکستان بیتل مال میں یہ ویکنسیز آئی ہیں اور اس میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اس کا سائلی پیکیج آٹھ زار سے لے پچھز زار پر تک ہوگا اور تعلیمی قابلت میڈل سے لے کر ماسٹر ڈگری تک ہے اور اس میں کافی زیادہ دار میں ویکنسیز ہیں ٹوٹل ایک سو تیس ویکنسیز ہیں چھبیس نومبر سے پہلے آپ لوگوں نے اپنیکشن بائی پوس پنچانی ہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ